اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب بائی ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میری ہوگی جیزنگ یونیورسٹی میں کس طرح اپلائی کرنا ہے یعنی جیزنگ یونیورسٹی نے دو ہزار بریٹس کے لیے اپلیکیشن لینی شروع کر دی ہیں وہ آپ کو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا جیزنگ یونیورسٹی جیزنگ یونیورسٹی صرف ماسٹر اور پی ایش ڈی والوں کو سکالرشپ دیتی ہے یہ بات آپ اسے انشیق کر لیں یہ سیم سکالرشپ ہے سی ایس سی کے ثروب جو ملتا ہے سیم اماؤنٹ وہی ہوگی ہم آگے چلتے ہیں یہ آپ دیکھیں سکرین پر جیزنگ یونیورسٹی زیادہ تر دپارٹمنٹ میں یہ سکالرشپ دیتی ہے ماسٹر اور پی ایش ڈی کے سٹوڈینٹس کو دیتی ہے یہ فل فنڈی سکالرشپ ہوتا ہے اون لائن کرنا ہے آپ نے اپلائی اس کی کوئی اون لائن اپلائی کرنے کے کوئی فیس نہیں ہے اپلیکیشن فیس کی ہے ہی نہیں آپ نے سیمپل سی ایسے کی ویب سائٹ پر اپلائی کرنا ہے وہ میں آگے سٹیپ با سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں اور آپ نے ڈاکومنٹ پوسٹ کر دینے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں نیشنلٹی انٹرنیشنلٹی یعنی پوری دنیا سے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے اس میں اس کی ڈیڈ لائن یا آپ نوٹ کر لیں یہ بہت ضروری ہے 31 مالش اس کی ڈیڈ لائن ہے اس کے الیجیبنٹی کرٹیریا کتنا ہے یعنی کہ کیا ہے آل نیشنلٹی اس میں اپلائی کر سکتی ہے ماسٹر کے لیے انہوں نے عمر دی ہوئی ہے یعنی کہ زیادہ زیادہ 35 سال والا ماسٹر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے زیادہ زیادہ 40 سال والا کر سکتا ہے اس سے زیادہ والا اپلائی نہیں کر سکتا آپ کے اکیڈمک گوڈ ہونی چاہیے اکیڈمک بیس کرتی ہیں آپ کے میرٹ پر اسی طرح لینگویج ریکویرمنٹ ہونا ہے دی ہوئی ہے کوئی لینگویج ریکویرمنٹ نہیں ہے سمپل آپ نے بیچلر آپ ماسٹر کے لیے کر رہے ہیں بیچلر آپ نے جس میں کیا ہے جس زبان میں کیا ہے یعنی انگلیش میں کیا ہے آپ نے اس کا لیٹر دے دینا ہے یا چینیز میں کیا ہے اس کا ٹیسٹ دے دینا ہے چینیز لینگویج والوں کے لیے انگلیش پروفیشنی لیٹر دینا ہے آپ نے یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی والوں کے لیے سکالیشپ ہے یہ دو لینگویج میں کراتے ہیں چینیز اور انگلیش سٹافن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چینل انگلز اور انگلز ٹار جس میں آپ نے کرنا اس میں آپ کر سکتے ہیں ڈیوریشن اس کی تین سال کی ہوتی ہے ڈاکومنٹ اس کے لیے کیا ضروری ہے سب سب پیدا جو ہم نے فرم فیل کیا ہوگا سی ایسی کی ویب سائٹ پہ وہ اور پھر ہم نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ایک اپلیکشن فرم فیل کرنا ہے وہ دونوں ہم نے پرنٹ لے لینے ہیں ان پر آپ نے اپنے ہاتھ سے سین کرنے ہیں کوپی آپ کے پاس پاسپورٹ کی ہونی چاہیے آپ کے پاس اپنے ڈگری کا سیٹفکیٹ ہونا چاہیے سیٹفکیٹ ہوگا اس کی نوٹرائز کوپی آپ نے عدالت سے کروا لینے ہیں اکیڈمی ٹرانسکریپٹ ریزیلٹ کارڈ آپ کے یہ دونوں نوٹرائز ہونی چاہیے یہ بات نوڈ کر لیں اس ٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا وہ ویسے یہ ٹیسٹی کروا کے بھیج دیتے ہیں یہ نوٹرائز ہوتی ہیں عدالت سے کسی بھی کچھاری میں چلے جائیں اگر سے کسی بھی وقیل سے ملے وہ آپ کو کروا دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا آپ کے پاس دو ریکمینڈیشن لیٹر ہونے چاہیے یہ ریکمینڈیشن لیٹر یہ بات یار کر لیں جس نے جیزیانگی اونیورسٹری میں اپلائی کرنا ہے اس کے لیے پروفیسر یا اسوسییٹ پروفیسر کے لیٹر ہونے چاہیے اس سے نیچے والے کے نہیں چلیں گے یہ بقیادہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس فیزیکل اگزیمنیشن فارم ہونا چاہیے آپ نے ادھر سے سی اسی کی ویب سائٹ سے ڈونور کرنا ہے اور ایم بی بیس داکٹر سے یا کسی بھی فیزن سے اسے فیل کروانا ہے اور افیشل سٹیمپ لگوا آ کر اس کے بعد انگلیس پروفیسر ہونے چاہیے آپ کے پاس پرسنل سٹیٹمنٹ یعنی کہ آپ کے پاس سٹڈی پلان ہونا چاہیے اگر آپ کے ماسٹر والے ہیں تو اگر پی ایس ڈی کر کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس ریسرچ پرپوزل ہوگا یا آپ نے جو پیپر پپلش کیا ہے وہ بھی آپ ادھر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سہیں تو یہ لازمی نہیں ہے اکسیپنشن لیٹر ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے آپ کے پاس اکسیپنشن لیٹر ہو لیکن آپ کے پاس اکسیپنشن لیٹر ہو تو اس یونیورسٹی کا سٹینڈر ہے جس کو لیٹر پروفیسر دے دیتا ہے اس کا تقریبا 99% اڈمیشن ہو جاتا ہے اس لیے آپ کے پاس وہ ہونے چاہیے اس کے بینیفٹ کے آئے سکالیشپ کے فل فنڈر سکالیشپ ہے یعنی کہ وہ سی ایس سی کا ہے وہ سکالیشپ ہے سی ایس سی سے دیتی ہے یونیورسٹی کو یونیورسٹی اگر سٹوڈنٹ کو دیتی ہے اس لیے یہ سیم اماؤنٹ وہی ہوگی ریزیسٹنش فی ٹویشن فی سب یہ سکالیشپ کے اندر ہوں گے اکاموڈیشن رہائش بھی سکالیشپ بھی کبر کرے گا آپ کو منتھلی تین ہزار چینیز کرنسی میں ملیں گے ادھر ادھر آپ کو تقریباً یہ بان جاتے ہیں پچاس کے راؤنڈ باؤٹ یہ تقریباً آپ کے پاکستانے روپیز بنیں گے ہیں آپ کسی بھی ملک سے آپ یہ کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں پی ایش ڈی کے مالوں کے لئے پینتی سو روپے دیے جاتے ہیں چینیز کرنسی کے ہیلتھ انچورینس ہوگی یہ آپ کے بینیفٹ ہے یہ جو نیچے سب دیا ہوئے ہیں اب ہم چلتے ہیں ہوتو اپلائی اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے سیمپل ہے آپ نے پہلے پروفیسر سے یہ سٹیپ ون آپ دیکھ لیں سٹیپ ون میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پروفیسر کسی کو میل کرنی ہے یونیویسٹی کی ویب سائٹ ہے اپنے پروفیسر کی لیسٹ ہوگی وہ نکالے نہیں ہے میل آپ نے اپنے پروفیسر کو میل کرنی ہے اسے ریکرسٹ کرنے کے میں ایکسٹیپٹوشن لیٹر دیا جائے اگر کوئی پروفیسر آپ کو ایکسٹیپٹوشن لیٹر دی دیتا ہے تو ویل انڈ گوڈ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں دیتا تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جب لیٹر آپ کو مل جاتا ہے پھر آپ سٹیپ ٹو پہ آ جاتے ہیں سٹیپ ٹو آپ دے گئے ہیں یہ آپ نے چائنیز گورنمنٹ سکالشیپ یعنی CSC کی ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے سمپل آپ نے ادھر فرم فل کرنا ہے یعنی کہ ان کے ویب سائٹ پہ جو فرم دیا ہوگا وہ آپ نے فل کرنا ہے مجھے آپ کے پرسنلسٹ ہوگی پرسنل انفرمیشن ہوگی کیٹرگری آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے بی کیٹرگری آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد یہ میں نے لنک بھی دیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ CSC کی ویب سائٹ پہ اپلائی کریں گے آپ سے وہ ایجنسی نمبر مانگیں گے فارس سٹیپ پہ یہ ہوگا جیزیانگ یونیورسٹی کا ایجنسی نمبر یہ ہے داس تین سو پین تیس یہ آپ نے مجھے انٹر کرنا ہے پھر آپ نے سٹیپ جب آپ در فل کر لیں گے سٹیپ ٹھری پہ آ جانا ہے یعنی آپ نے سٹیپ ٹھری پہ کیا کرنا ہے سٹیپ ٹھری پہ کیا کرنا ہے پھر آپ نے ایک دوسرا فرم فل کرنا ہے جیزیانگ یونیورسٹی کی ایڈمیشن پورٹل پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن پورٹل پر آپ نے جیزیانگ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ چل جانا ہے وہاں ایڈمیشن پورٹل ہوگا وہاں پر آپ نے سمپل فرم فل کر دینا ہے جس طرح ہے CSC کا ہے اسی طرح ہے اسی طرح یونیورسٹی کا اپنا فرم ہے یہ آپ نے تین سٹیپ مکمل کر لیے چوتھا سٹیپ کیا ہوگا جب آپ نے دیکھومنٹ پورے کر لیے دونوں سٹیپ کر لیے دونوں سٹیپ کے یعنی CSC اور یونیورسٹی کے اپنی پرنٹ لے لینا ہے پرنٹ لے کر اور دوسرے دیکھومنٹ ساتھ لگا کر یہ جو انسا آپ کو پر بتائے ہیں یہ والے دیکھومنٹ یہ جتنے بھی ہیں یہ دیکھومنٹ آپ نے سینڈ کر دینے ہیں اس اڈریس پر یونیورسٹی کو میلنگ اڈریس پر اس میلنگ اڈریس پر آپ نے سینڈ کر دینے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو انسا کنٹیکٹ کرنا ہو فون نمبر بھی دیا ہوا ہے میل دی ہوئی ہے اگر کوئی مسئلہ آپ کو آتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں سیمپل ہے بیری سیمپل ہے یہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے یہ ورڈ رنکنگ میں ٹاپ ٹونٹی میں آتی ہے ٹاپ ٹین کہہ رہا تھا یہ ٹاپ ٹونٹی میں آتی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ اس چینل کو سبکرائب کر لیں انشاءاللہ میں سی ایس سی کی تقریباً سب ہی یونیورسٹی کے بارے میں ون بائی ون بیٹیل آپ کو بتاتا رہوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ چیز کی سمجھ نہ لگے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب ضرور دوں گا ہر یونیورسٹی کی ڈیٹیل آپ کے لئے لاتا رہوں گا کوئی نیو ایڈمیشن آئے گا سکولرشپ آئے گا وہ بھی آپ کے لئے لے کر آنگا انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش سی سے سبکرائب کر لیں چینل کو ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں تینک یو